نواز شریف توشہ خانے میں سے لاکھوں روپے کا کالین صرف پچاس روپے میں خرید کر اپنے گھر لے گیا تھا وہ لاکھوں روپے کا بریف کیس صرف آٹھ سو پجتر روپے میں خرید کر لے گیا تھا اور اسی طرح توشہ خانہ میں جو کروڑوں روپے کی مرسیڈیز تھی نواز شریف نے صرف چھے لاکھ روپے دیے اور وہ مرسیڈیز اپنے گھر لے گیا مریم نواز شریف دس لاکھ روپے کی گھڑی صرف پینٹالیس ہزار میں خرید کر اپنے گھر لے گئی تھی جو کہ توشہ خانہ کی تھی اسی طرح شوکت عزیز چھبیس کروڑ روپے کے تحائف صرف اڈھائی کروڑ میں اپنے گھر لے گیا تھا یوسف رزا گیلانی بیس لاکھ کے توشہ خانے کے تحائف صرف دو لاکھ تیراسی ہزار روپے میں اپنے گھر لے گیا تھا اور یوسف رزا گیلانی کی بیوی تیس لاکھ روپے کا جیولوری کا سیٹ جو توشہ خانہ کا تھا صرف تین لاکھ روپے میں لے اڑی تھی عاصف علی زرداری پندرہ کروڑ کی توشہ خانہ کی گاڑیاں صرف دو کروڑ روپے دے کر لے گیا تھا مشرف چار کروڑ کے تحائف صرف پچپن لاکھ روپے ادا کر کے لے گیا تھا ان سب کو کسی نے نا اہل نہیں کیا مگر عمران خان جس نے تحائف پچاس فیصد رقم دے کر خریدے اسے نا اہل کر دیا گیا ہے پاکستانیوں آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ عمران خان نے تحائف پچاس فیصد رقم دے کر خریدے مگر اس سے پہلے جتنے بھی حکمران توشہ خانہ کے تحائف لے کر جاتے رہے وہ صرف پندرہ فیصد قیمت ادا کیا کرتے تھے اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ اصل نہ اہل کون ہے اور اہل کون ہے اگر آپ بھی ہمارے ان ماضی کے حکمرانوں کی یہ حقیقت پوری دنیا تک پہنچانا چاہتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا تاکہ پاکستان مسلم لیگ نون سمیت پاکستان پیوپلز پارٹی اور عاصف علی زرداری سمیت مشرف کو بھی سپورٹ کرنے والوں اور عمران خان کی نا اہلی پر خوشیاں منانے والوں کو ان کے اپنے جتنے بھی قائدین ہیں ان کی حقیقت نظر آسکے اور انہیں پتہ چل سکے کہ عمران خان تو ان کے تمام تر جتنے بھی اہدداران یا جتنے بھی بڑے بڑے لیڈر ہیں ان کے مقابلے میں کرپشن کرنے کے حوالے سے زیرو ہے کیونکہ عمران خان نے کرپشن بھی کی تو پچاس فیصد دے کر کی یعنی کہ اس کو کرپشن نہیں کہا جا سکتا ہے مگر پاکستان مسلم لیگ نون اور پیوپلز پارٹی کے لوگ اسے کرپشن ہی کہہ رہے ہیں اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے جتنا توشہ خانہ کو نقصان پہنچایا اتنا آج تک کسی اور نے نہیں پہنچایا حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ عمران خان نے توشہ خانہ کی جتنی حفاظت کی اتنی حفاظت کسی اور نے نہیں کی حفاظت کرنا تو دور آپ خود سوچئے کہ نواز شریف جو چھے لاکھ روپے میں مرسیڈیز گھر لے گیا تھا کیا یہ اس کے باپ کا پیسہ تھا یا کیا یہ مرسیڈیز اس کے باپ کی تھی کہ جو کروڑوں روپے کی تھی اور اسے صرف چھے لاکھ روپے میں اپنے گھر لے گیا تھا مریم نواز شریف جو دس لاکھ کی گھڑی صرف پینتالیس ہزار دے کر لے گئی تھی یہی پینتالیس ہگار اگر کسی پاکستانی کو کہے جاتے تو وہ ایک منٹ میں وہ گھڑی خرید لیتا مگر کسی پاکستانی کو اجازت نہیں صرف مریم نواز شریف کو ہی یہ اجازت تھی اسی طرح شوکت عزیز ہو یا یوسف رضا گیلانی یوسف رضا گیلانی کی بیوی ہو یا زرداری زرداری ہو یا مشرف ان سب نے توشہ خانے کو بھرپور طریقے سے لوٹا اور اگر کسی نے نہیں لوٹا تو وہ عمران خان تھا مگر پاکستان کے قوانین دیکھیں کہ عمران خان کو نہ اہل کر دیا گیا اور ان سب کے اوپر آج تک بات ہی نہیں کی گئی ہے تو آگے آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ تمام تر مافیاز پاکستان کو کس طرح دونوں ہاتھوں سے آج تک لوٹتے آئے ہیں اور نہ جانے کب تک لوٹتے رہیں گے